قرآن مجید کا سورہ نمبر نو سورہ توبہ سورہ توبہ کے متعلق چند مختصر نقاط تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر نو اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر ایک سو تیرہ ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے اسے سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں توبہ کے متعلق زیادہ گفتگو ہے اس سورے میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا آغاز مشرقین و منافقین سے بیزاری اور انہیں عذاف سے ڈرانے کے ساتھ ہو رہا ہے جبکہ بسم اللہ میں رحمت خداوندی کا تذکرہ ہے اور رحمت خداوندی مشرقین و منافقین کے شامل حال نہیں ہے قرآن مجید کے باقی ایک سو تیرہ سوروں میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے اس سورے کی اتدائی آیات کی تبلیغ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا لیکن اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تبلیغ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں یا وہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو راستے سے واپس بلا لیا اور ان آیات کی تبلیغ کی ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام کے سپرت کی آیت نمبر انیس میں حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے جب ابباس ابن عبد المطلب حجاج کو پانی پلانے اور طلحہ ابن شیبہ خانہ کعبہ کی چابی کا اپنے پاس ہونے پر فخر کر رہے تھے اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سب سے پہلے نماز ادا کی اور ایمان کا اعلان کیا ہے اس وقت یہ آیات کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی آیت نمبر چالیس میں اللہ نے حجرت کے موقع پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور ان پر سکون نازل کرنے کو بیان کیا ہے آیت نمبر 119 کے بارے میں ابن جوزی نے کہا ہے کہ تمام شیعہ اور سنی علماء کا اتفاق ہے کہ صادقین سے مراد علی علیہ السلام اور ان کے اہلِ بیت ہیں جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن نفاق سے دور ہوگا براءتم من اللہ ورسولہ الى الذین عاہدتم من المشرقین اے مسلمانوں خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ براءت ہے ان مشفقین سے جن سے تم نے سلحوں کا معاہدہ کیا تھا فسیحوا فی الارض اربعت اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مقزل کافرین اے مسلمانوں اب تم صرف چار ماہ تک اس سر زمین پر چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو ظلیل و رصہ کرنے والا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَنَّا تِيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو حج اکبر والے دن اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری و بیزار ہے اب اگر تم کفر و شرارت سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم نے اس سے روح گردانی کی تو پھر جان لو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو دردناک عزاق کی خوشخبر صلاح دو اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلَا مُسْتَتِهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُسْتَقِينَ سِبَا اُن مشرقوں کے جن سے تم نے معایدہ کیا تھا اور انہوں نے اپنا قول و قرار نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی امداد کی سو تم ان سے کیا ہوا معایدہ اس کی مقررہ مدت تک پورا کرو بے شک اللہ پرحیشکاروں کو دوست رکھتا ہے فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدَ فَإِنْتَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الزَّكَاةَ فَتَقَدْلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بس جب مہترم مہینے گزر جائیں تو مشرقوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں گلتا کرو اور ان کا گھراو کرو اور ہر گھات میں ان کی تاک میں بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں نماز پڑھنے لگیں اور سقاق ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک خدا بڑا بختنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِفْهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مشرقین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے اور پھر اسے اس کی عم کی جگہ پہنچا دو یہ حکم اس لیے ہے کہ یہ لوگ دعوت حق کا علم نہیں رہتے كيف يكون للمشركین عهد عند الله وعند رسوله إلا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فَمَا اتَّقَامُوا لَكُمْ فَا اتَّقِيمُوا لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بھلا ان مشرقوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کس طرح کوئی اہد و پیمان ہو سکتا ہے بجوز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس بمقامِ حدیبیہ معایدہ کیا تھا سو جب تک وہ لوگ تم سے سیدھے رہیں معایدے پر قائم رہیں تو تم بھی ان سے سیدھے رہو قائم رہو بے شک اللہ پر ہی اس کاروں کو دوست رہتا ہے كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا دِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَقْوَاهِهِمْ وَتَعْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْفَرُهُمْ فَاسِقُونَ ان کے سواد دوسرے مشکین سے کس طرح کوئی معایدہ ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائے تو وہ تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا پاس کریں اور نہ کسی اہد و پیما کی ذمہ داری کا وہ صرف تمہیں اپنے موہ کی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق نافرمان ہیں اشتروا بِ آیاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَقَدُّوا عَن سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر آیاتِ الٰہی فروق کر دی ہے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے بہت ہی برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت کا پاکس کرتے ہیں اور نہ کسی اہد و بیمان کی ذمہ داری کا اور یہی لوگ ہیں جو ظلم و تعدی کرنے والے ہیں فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُقَصِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ بہت ہال اب بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز پائم کریں اور سکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وَإِنَّكَتُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَبُونَ اور اگر یہ لوگ اپنے اہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر تانو تشلیح کریں تو تم گفر کے ان سرغنوں سے جنگ کرو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ یہ باس آ جائے اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا لَكَتُرُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّنَ مَرَّةِ اَتَقْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ تم ان لوگوں سے کیوں جنگ نہیں کرتے جنگوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا اور پھر تمہارے پر خلاف لڑائی میں پہل بھی کی تم ان سے ڈرتے ہو اللہ زیادہ اخدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو قاتلوہم یعذبهم اللہ بِعَيْدِيكم وَيُقْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ خُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ان سے جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دلوائے گا اور انہیں زلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور جماعتِ مومنین کے دلوں کو شفا دے گا ان کے سارے دبدر دور کر دے گا وَيُذْهِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ان کے دلوں کے غم و غصے کو دور کرے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیخ دے گا اور اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حبت والا ہے ام حسبتم ان تترقوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْجَهِ وَاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے مسلمانو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ ہی چھوڑ دی جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور خدا و رسول اور اہل ایمان کو چھوڑ کر کسی کو اپنا جگری دوست اور محرم رات نہیں بنایا اور اللہ اس سے باقبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو مَا كَانَ لِلْمُشْرِقِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْقُفْرِ اُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ اور مشرقین کے لیے رواد ہی ہے کہ وہ مسجدوں کو عباد کریں جبکہ وہ خود اپنے اوپر اپنے کفر کی قواہی دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سب عمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آتش دوست میں رہیں گے اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَتَ أُولَئِكَ أَن يَقُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ در حقیقت مسجدوں کو عباد وہ کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نماز پائم کرتا ہے اور سکاة ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا انہیں کے متعلق یہ امید کی جاست بھی ہے کہ وہ ہدایت یافتن لوگ میں سے ہوگی اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاهد في سبيل اللہ لا يستغون عند اللہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے برابر قرار دیا ہے جو اللہ اور قیام کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاں کیا یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو منزل مخصود تک نہیں پہنچا تھا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور رائے خدا میں اپنے مانو جان سے جہاد کیا اللہ کے نزدیک وہ درجے میں بہت بڑے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ان کا پروردگار اُدھے اپنی رحمت خاص اور خوشنودی اور ایسی بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں دائمی نعمت ہوگی انہیں وہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ کی پاس بہت بڑا عجل ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُوا الْقُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے ایمان بادو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں تو پھر ان کو اپنا رفیق و کارساز نہ بناو اور جو کوئی ان کو رفیق و کارساز بنائے گا تو وہی لن ظالم ہے قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ رائے خدا میں جیہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق و فاجر قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْتُمْ مَوَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی ہے اور ہنین کے موقع پر بھی جب تمہاری کسرت تعداد نے تمہیں مغرور کر دیا تھا مگر اس کسرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور زمین اپنی ساری وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیچھ دکھا کر ہاں کھڑے ہوئے ثم انزل اللہ سکینته علی رسولهی وعلی المؤمنین وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور اہلِ ایمان پر سکون و اتمنان نازل کیا اور ایسے نفکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آئے اور اللہ نے کافروں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس کے بعد اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے اور اسے توفیق توبہ دیتا ہے اور اللہ بڑا بختے والا بڑا رحم کرنے والا ہے یا ایوہا الذین آمنوا انم المشرقون نجسن فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هادا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انْ شَاءُ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے ایمان والو مشرقین سرہ سر نجس و ناپاک ہیں سو وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں ان کی آمد و رفت کے بند ہونے سے تندستی کا اندیشہ ہے تو انقریب خدا اپنے فضل و کرم سے تمہیں تونگر بنا دے گا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حَتَّى لَا يُعْطُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ اے مسلمانوں اہلِ کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور دینِ حق اسلام کو اختیار نہیں کرتے ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر صلیح ہو کر ہاتھ سے جزیہ دے وقالت اليہود عزیر بن الله وقالت النصارى المسیح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذین كفروا من قبل وَعْتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَقُونَ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں بغیر سوچے سمجھے ان کے موہ سے نکالی ہوئی یہ لوگ بھی ان جیسی باتیں کرنے لگے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں اللہ ان کو حلاق کرے یہ کدھر بے کے جا رہے ہیں اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسیح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرقون انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں علماء و مشایق کو پربردگار بنا لیا ہے اور مريم کے فرزن مسیح کو بھی حالانکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معمود برحق کی عبادت کریں اللہ کے سوا اور کوئی إلا نہیں ہے وہ پاک ہے ان مشکان آبادوں سے جو یہ کرتے ہیں يريدون أن يطفعون نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرح الكافرون وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موزے پھونک مار کر بجھا دیں اور اللہ انکاری ہے ہر بات سے سوا اس کے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں وہ اللہ وہی ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دیں اگرچہ مشک اسے ناپسند ہی کریں یا ایہا الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويخدون عن سبيل الله وَالَّذِينَ يَتْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِقْوَتَ وَلَا يُنْفِقُونَ هَا بِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ اے ایمان والو بہت سے عالم اور راہب لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرص نہیں کرتے اُهِ ذَدْنَاقْ عزاق کی بشارت دے رہے ہیں یَوْمَ يُقْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَدْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا قُنْتُمْ تَكْنِزُونَ یہ واقعہ اس دن ہوگا جبکہ اس سونے چاندی کو دوزختی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں پہلوں اور پستوں کو داغا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا تو اب مزا چکھو اس کا جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا ان عزت الشهور عند الله اثنان عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدین القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتْقِينَ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد نوشتہِ خداوندی میں جف سے اللہ نے آسلانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بارہ ہے جن میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی دینِ مفتقین ہے پس ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور تمام مشفقین سے اسی طرح جنگ کرو جس طرح کہ وہ تم سب سے کرتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ برحیش کاروں کے ساتھ ہے اِنَّ مَنَّسِئُ زِيَادَتٌ فِي الْقُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ اَعْمَادِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ سواء اس کے نحیم کے نصیح حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی کا موجب ہے اس سے وہ لوگ گمرہ کیے جاتے ہیں جو کافر ہیں وہ اسے ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور اسی کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گلتی پوری کریں ججھے اللہ نے حرام کیا ہے تاکہ اس حیلے سے اللہ کی حرام کردہ کو اپنے لیے حلال قرار دے ان کے برے عمال ان کے لیے آراستہ کر دیئے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا یا ایوہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اتھاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الاخرہ الا قلیل اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین گیر ہو جاتے ہیں کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر دیا ہے اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بلکل قلیل ہے اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردار عذاب کے ساتھ سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لاکھڑا کرے گا اور تم اسے کچھ بھی لقصان نہیں پہنچا سکوگے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان لا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیه وا ایده بجنود لم تروها وا جعل کلمتا اللذینکا فرس سکلا وا کلمت اللہی العلیاء واللہ عزیز حکیم اور اگر تم ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہیں کروگے تو نہ کرو اللہ نے ان کی اس فق نصرت کی جب کافروں نے ان کو بطن سے نکال دیا تھا اور آپ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غاربے تھے اس فق وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے سو اللہ نے ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تسکین نازل کی اور ان کی ایسے دسکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور اللہ نے کافروں کے بول کو نیچہ کر دیا اور اللہ کا بول ہی بالا ہے اور اللہ زبردست ہے بڑا حقبت والا ہے انفروا خفافا و تقالا و جاہدو بی اموالکم و انفسکم فی تبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے مسلمانوں ہلکے پھلکے اور بھاری بوجھل نکل پڑو اور اللہ کی راہ میں اپنے مان و جان کے ساتھ جہاد کرو یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو لو کان عرضا طریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشق وسیحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلقون انفسهم و اللہ يعلم انہم لکاذبون اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فائدہ قریب اور سفر آسان ہوتا تو یہ منافق ضرور تمہارے پیشے چلتے ہیں لیکن انہیں رات دور کی دکھائی گی اس لیے قطع مسافت دشوار ہو گئی وہ انقریب اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم قدرت رکھتے ہیں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کو حلاکت میں ڈاب رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں عَفَ اللَّهُ عَنْكُ لِمَا اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى مَا يَتَبَيَّنَ لَكَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ مَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْغُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اس قسم کی اجازت وہی لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْقُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِحَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اگر ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سر و سامان کی تیاری ضرور کرتے لیکن حقیقت العامر تو یہ ہے کہ اللہ کو ان کا اٹھنا اور نکلنا ناپسند تھا اس لیے اس نے ان کو کہل اور سست کر دیا اور گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے والوں کے ساتھ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوْكُمْ إِلَّا قَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری خرابی میں اضافہ ہی کرتے اور فتنہ پردازی کے لیے دور دھوپ کرتے اور تمہارے اندر ہنوز ایسے لوگ جاسوس موجود ہیں جو ان کی باتوں پر کان دھرنے والے ہیں جاسوس ہی کرتے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدْ بِتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو درہم برہم اور اُلٹ اُلٹ کرتے رہے ہیں جہاں تک کہ حق سامنے آ دیا دمائے ہو گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ وہ ناپسل کرتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُؤْذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ تَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور اُن میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے خبردار وہ فتنے میں تو خود پڑھ دی چکے ہیں اور بلا شبہ جہنم کافروں کو کھیرے ہوئے ہیں اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوَهُمْ فَرِحُونَ اگر آپ ﷺ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر آپ ﷺ پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا اور وہ یہ کہہ کر خوش خوش واپس لوٹ جاتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَنَ اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اے پیغمبر ﷺ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لگتی ہے وہی ہمارا مولا و سرپرفت ہے اور اللہ کی پر اہلِ ایمان کو توقل بھروسہ کرنا چاہیے قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں فتح یا شہادت میں سے ایک کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سزا دے خواہ اپنی طرف سے دے یا ہمارے ہاتھوں سے سو تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْحًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے اپنا مال خرج کرو یا ناخوشی سے بہرحال وہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق نافرمان لوگو انما يتقبل اللہ من المتقی یعنی اللہ تو صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِحُونَ اور ان کی خیرات کے قبول کیے جانے میں اس کے سوا اور کوئی عمر مانے نہیں ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے ان کا انکار کیا ہے اور نماز کی طرف نہیں آتے مگر قاہلی اور سوستی سے اور خیرات نہیں کرتے مگر بادل ناخواستہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَجْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ سو ان کے مان و اولاد تُبھے حیرت و تاجب میں نہ ڈالیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں سزا دیں اور ان کی جانیں ایسی حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اور وہ اللہ کے خاص میں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالکہ وہ تم میں سے نہیں ہے لیکن وہ تم سے خوف ستا ہے لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُتَّخَلَاً لَوَا لَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ اگر وہ کوئی جائے پنک پالے یا کوئی غار یا گھس بیٹھے کی کوئی جگہ تو فوراً ادھر کا رکھ کریں موزوری کرتے ہوئے اور رسیاں تڑواتے ہوئے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَات فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَو مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْقَطُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سفقات کی تخصیم کے بارے میں آخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عہد لگاتے ہیں پھر اگر اس سے کچھ معقول مقدار انہیں دے لی جائے تو راضی ہو جاتے ہیں اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو وہ ایک دم مراض ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی دیتے جو کس اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا اور کہتے کہ اللہ ہمارے بھی کافی ہے وہ انقریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی ہم تو بس اللہ کی طرف ہی رغوت کرنے والے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریغتا من اللہ واللہ علیم الحکیم صدقات مال زکاة تو اور کسی کے لیے نہیں صرف فقیروں کے لیے ہے مشکینوں کے لیے ہے اور ان کارکنوں کے لیے ہے جو اس کی وسولی کے لیے مقرر ہے اور ان کے لیے ہے جن کی دل جوئی مطلوب ہے نیس غلاموں اور کنیزوں کی گردنِ آزاد کرانے کے لیے ہے اور مقروضوں کا قرضہ ادا کرنے کے لیے ہے اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے ہے اور مسافروں کی مدد کے لیے ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ بڑا جاندے والا بڑا حکمت والا ہے ومنهم الذین يؤذون المبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا منکم اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کو عذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہیں یعنی کان کے کچھے ہیں کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے بہتری کا کان ہے ان کے ایسا ہونے میں تمہارا ہی بھلا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں اور جو تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے سراپا رحمت ہے اور جو لوگ اللہ کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ تمہارے سامنے اللہ کی پس میں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں رازی کریں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ ہزار ہے کہ ان کو رازی کریں اگر وہ ایمان لائے اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ قَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِذِيُ الْعَظِيمِ کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو شخص خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسفائی ہے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا بِي قُلُوبِهِمْ منافق لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا ان کے بارے میں کوئی ایسی سورہ نہ نازل ہو جائے جو انہیں بتلا دے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیئے کہ تم بزاق بڑا یقینا اب اللہ اس بات کا ظاہر کرنے والا ہے جس کے آشکار ہونے سے تم لوگ ڈرتے ہو تمہارے نفاق کا پردہ چاک ہونے والا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَتَّهْزِعُونَ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھ گش کریں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف بحث کر رہے تھے اور تفریع تبعی کر رہے تھے اے کیا تم اللہ اس کے رسول اور اس کی آیات سے تمثور کرتے ہو لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِنَّ اَقُعَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اب عزوز نہ تراشو تم نے اظہار ایمان کے بعد کفر اختیار دیا ہے اگر ہم تم میں سے ایک گروہ سے در بزر بھی کریں گے تو دوسرے گروہ کو تو ضرور صداد دیں گے کیونکہ وہ حقیقی بزرگ ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من دعن يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِغُونَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاتِقُونَ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جلس میں برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں اور راہِ حق پر خرج کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں دراصل انہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے اور خدا نے گویا ان کو بھلا دیا ہے اور انہیں نظر انداز کر دیا ہے بے شک منافقی بڑے فاسق نافرمان ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْقُفَّارَنَا رَجَهَنَّمَ قَالِدِينَ فِيهَا ہی حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللہ نے منافق بردوں منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ میں داخل کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لانت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے كالذین من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم وقبتم كالذی خابوا أولئیک حضقت أعمالهم في الدنيا والآخرت وأولئیک هم الخاسرون اے منافقو تمہاری حالت ان لوگوں جیسی ہے جو تم سے پہلے گزر چکے جو تم سے زیادہ طاقتور تھے اور مانوالا بھی تم سے زیادہ رکھتے تھے بس انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے دنیاوی حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے گزرے وہوں نے فائدہ اٹھایا تھا اور تم بھی ویسے ہی لقب بحثوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے یہی وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا و آخرت میں اکارت ہوئے اور یہی لوگ ہیں جو گھٹا اٹھانے والے ہیں الم يأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان اللہ لیظلمهم ولیکن كانوا انفسهم يظلمون کیا انہیں ان لوگوں کی خبر رہی ملی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں جیسے نوح کی قوم اور آد وثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ جن کی بستیاں الڑ دی گئی تھی قوم دور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں موجزات لے کر آئے تھے مگر وہ اپنی گمرائی سے بات نہ آئے اللہ کو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب بہم دگر یک رنگ و ہم آہنگ ہیں وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائل کرتے ہیں اور سقاط ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور فہم فرمائے گا یقیناً اللہ صبر دست ہے بڑا اکبت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خارجین فیہا ومتاکن طیبتاً فی جنات عدد ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے لیے نہرے بہر رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے نیس ان کے لیے ان حمیشتی کی بہشتوں صدا بہار باغوں میں پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے یہی ہے بہت بڑی کامیابی یا ایوہا نبی جاہد القفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئت المصیر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جائے پاسکشت ہے یا حرفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر وکفروا بعد ائلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِن يَتُوبُوا يَفُقَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْ وَيُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کا کلمہ کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا ہے اور انہوں نے وہ کام کرنے کا قصد کیا ہے جسے وہ کرنا سکے ان کی یہ سب خشناکی اور عیب جوئی صرف اس وجہ سے ہے کہ خدا اور رسول نے مالِ غنیمت دے کر ان کو تونگر کر دیا ہے سو اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے اور اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور تمام روئے زمین پر ان کا کوئی حامی اور یار و مددگار نہ ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہے جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فصل سے کچھ مال و دولت سے نوازا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور نیکو کاربندوں میں سے ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور روگردانی کرتے ہوئے اپنے اہد سے پھر گئے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ پس اس رویش کا نتیجہ یہ لکھلا کہ خدا نے ان کی وعدہ خلافی کرنے اور شروع بولنے کی وجہ سے یوم نقا قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلی راست اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے اور وہ غیب کی تمام باتوں کو بڑا جاننے والا ہے الَّذِينَ يَنْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَدْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ ایسے ہیں کہ خوشدلی سے خیرات کرنے والے مومنین پر ریاکاری کا عیب لگاتے ہیں اور جو اپنی محنت مزدوری کے سبا اور کچھ نہیں رکھتے اس لیے رائے خدا میں تھوڑا مال دیتے ہیں یہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مزاق اڑائے گا اس کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاتقین اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور فاہ نہ کریں اگر بالفرض آپ ان کے لیے ستر بار بھی مغفرت طلب کریں جب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بکھتے گا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور خدا فاسق نافرمان لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا فرح المقلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا جہنم اشد حرا لو كانوا يفقہون جو منافر جنگ طبوع میں پیچھے چھوڑ دیئے گئے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ان کی خواہش کے خلاف اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور خدا کی راہ میں اپنے مان و جان سے جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور دوسروں سے بھی کہا کہ گھرمی میں سفر نہ کرو کہہ دیجئے کہ دوزخ آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش وہ یہ بات سمجھتے فَلْيَضْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان برے کاموں کے بدلے میں جو یہ لوگ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اب وہ ہسیں کم اور روئے زیادہ فَإِنْ رَجْعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَسْتِرِ تَأْذَنُوكَ لِلْقُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَقْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرْوَتٍ فَقُعُدُوا مَعَلْ قَالِفِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ آپ کو واپس لائے ان کے کسی گروہ کی طرف اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے اور میرے حمرہ ہو کر کبھی دسمت سے جنگ نہیں کر سکتے تم نے پہلی بار گھر میں بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب بھی بیٹھے رہو پیشے رہ جانے والے بچوں اور عورتوں کے ساتھ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے جو کوئی بر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ہی اس کی قابل پر کھڑے بلا شبہ انہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ فص اور ناخرمانی کی حالت میں مرے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِعُونَ اور ان کے مال و اولاد آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت و تاجب میں نہ ڈالیں خدا چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں سزا دیں اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ تَأْذَنَكَ أُلُوكَ طَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ جب کوئی اس قصر کی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو تو ان میں سے جو مقبول والے ہیں وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم گھر میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں رضو بِأَنْ يَقُونُوا مَعَ الْقَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ان لوگوں نے یہ بات پسند کی کہ گھر میں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہے اور ان کے نفاق و کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہن لگ گئی ہے بس یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معہو جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُلَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لیکن اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مان اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا اور یہی وہ ہیں جن کے لیے ساری بھلایاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ نے ان کے لیے ایسے بہش باہات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُونَهُ سَيُصِيبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور سہرائی بددوں میں عزل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ انہیں پیشے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے اور جنہوں نے اسلام کا اظہار کر کے خدا اور رسول سے چھوٹ بولا تھا وہ بلا اجازت گھروں میں بیٹھے رہے ان میں سے جنہوں نے کفت اختیار کیا ہے انہیں انقریب دردانک عذاب پہنچے گا لیسَ عَلَى الضُعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُونِ اللَّهِ وَرَسُونِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ تَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کمزوروں بیواروں پر اور ان ناداروں پر جو خرج کرنے کے لیے کچھ نہیں رکھتے کوئی گناہ نہیں ہے اگر جہاد میں شریف نہ ہو بشرتے کہ وہ خلو سے دل سے اللہ اور رسول کے مفادار ہو نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَلَا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس سواری کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ اس حال میں مجبوراً ناپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس رجل میں کہ ان کے پاس رائع خدا میں خرط کرنے کے لیے کچھ محسن نہیں ہے اِنَّمَا اِسَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءَ رَضُوا بِأَنْ يَقُونُوا مَعَا الْخَوَالِفِ وَطَبْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ہاں البتہ الزام اور اعتراض ان لوگوں پر ہیں کہ باوجود دولت بند ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتے رہنے کی اجازت مانتے ہیں انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیشے رہ جانے والوں کے ساتھ رہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے اس لیے وہ کچھ جانتے پوچھتے نہیں ہیں يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وَتَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جب تم لوگ جہاز سے لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ منافقین ترہا ترہا کے عزب پیش کریں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو بہانے نہ بناو ہم ہرکس تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیئے ہیں اب آئندہ اللہ تمہارا طرز عمال دیکھے گا اور اس کا رسول بھی پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ تمہیں فتلائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو فَيَخْلِقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَاً قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسِ وَمَأْوَاہُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جب تم ان کے پاس لوٹ جاؤ گے تو وہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسلیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو تم ان سے رخ پھیر بھی لو یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنرم ہے یہ ان کے کیے کی سزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں یہ لوگ تمہارے سامنے قسلیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو تم اگر ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو کبھی فاسق ناخرمان قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُونِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ سہرائی عرب کفر و نفاق میں سخت سے زیادہ سخت ہے اور اسی خابل ہے کہ ان احکام کے حدود و قیود کو نہ سمجھے جو خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنازل یہ ہے اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَانِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سہرائی عربوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ راہ خدا میں جو کچھ خرج کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں کہ تم پر کوئی گردش آجائے اور وہ اسلام سے گلو خلاصی کرائے حالکہ بڑی گردش انہی منافقین کے لیے ہیں خدا سکھ جانے والا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْتَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اَلَا اِنَّهَا قُرْبَتٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ کو اپنی رحمت سے داخل کرے گا بے شک اللہ بڑا بخشتے والا بڑا رحم کرنے والا ہے والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اور محاجرین اور انصار میں سے جو ایمان لانے میں صفقت کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے حسن عمل میں ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے اور اس نے ان کے لیے ایسے بحث مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہت دیئی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أہل المدینہ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظیم اور جو تمہارے ارگر سہرائی عرب بستے ہیں ان میں کچھ منافق ہیں اور خود بدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق پر آڑ گئے ہیں اس نے مرساق ہو گئے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں ہم ان کو دنیا میں دوری ستا دیں پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخرتا یئن عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے مگر انہوں نے نیک اور بدعمل خلق بل کر دیئے ہیں بہت ممکن ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے اور ان پر رحمت کی نظر ڈالے بے شک اللہ بڑا پخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے خود من اموالیم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَقَلٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے مال سے سب کا سکات لیں اور اس کے ذریعے سے انہیں پاک و پاکیزہ کریں اور برکت دے کر انہیں پڑھائیں نیس ان کے لیے دعائیں خیر کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے اور خدا بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے اَلَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَيَقْبَلُوا التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُوا الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ وَالْتَّوَّابُ الرَّحِيمُ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے یقیناً اللہ کی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَزْدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دووں سے کہہ دو کہ تم عمل کیے جاؤ اللہ اس کا رسول اور مومنی تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور پھر غائب اور حاضر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے بس وہ تمہیں پتلائے گا تم کیا عمل کرتے ہیں وَآقَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَسِيمٌ اور کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم پر موقوف ہے وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حقبت بالا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وقفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِقُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس غرص سے ایک مزد بنائی کہ نقصان پہنچائیں کفر کریں اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے لیے قبیم گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول سے جنگ کر چکے ہیں وہ ضرور خستے کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ الْمُشْتِسَ عَلَى التَّقْوَامٍ اَوَّلْ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبْقُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا بے شک وہ مسجد جس کی اول دن سے تقوی و پرحزگاری پر بنیاد رکھی گئی ہے اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کھڑے ہو مسجدِ قُبَاؤ و مسجدِ نبی اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے اَفَ مَنْ اَسْتَتَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ الْخَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسْتَتَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَىٰ جُرُفٍ هَارٍ فَالْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ آیا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیان خوف خدا اور اس کی خوشنودی پر رکھے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیان ایک کھائی کے گرتے ہوئے کنارے پر رکھی اور پھر وہ اسے لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا تھا لَا يَذَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ عمارت جو ان لوگوں نے بنائی ہے مسجد زرار یہ ہمیشہ ان کے دلوں کو مسترب رکھے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بلا شبا خدا بڑا جاندے والا بڑا حقت والا ہے إن الله اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن أوفا بعهده من الله فاتبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوض العظيم بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں خرید دی ہیں اور ان کے مان بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے بحفت ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پس وہ مارتے بھی ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں ان سے یہ وعدہ اس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے توریت انجیل اور قرآن سب میں اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے پس اے مسلمانوں تم اس سعودے پر جو تم نے خدا سے کیا ہے خوشیاں بناو یہی تو بڑی کامیابی ہے السائبون العابدون الحامدون السائحون الراقعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ان لوگوں کے اعصاف یہ ہے کہ یہ توبہ کرنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے اس کی حمد و سنا کرنے والے اس کی رحمے سیر و سیاحت کرنے والے یا روزہ رکھنے والے رکوع و سجود کرنے والے نیشی کا حکم دینے والے برائی سے روپنے والے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو خوش خبری لے دو اور یہی وہ مومن ہے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ سیبہ نہیں ہے کہ مشکین کے لیے مغفرت طلب کریں اگرچہ وہ ان کے عزیز و عقاردی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر واضح ہو گیا کہ وہ دوستی ہیں وما کانا استغفار ابراہیم لأبیه اللہ عن موعدت وعدها اییاه فلما تبین له انہو عزو للہ تبرأ منه انہا ابراہیم لأواہ الحلیم اور ابراہیم نے جو اپنے باپ تایا کے لیے دعا مغفرت کی تھی تو وہ ایک وعدے کی بنا پر تھی جو وہ کر چکے تھے مگر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بزاد ہو گئے بے شک جناب ابراہیم بڑے ہی ترمند اور غمخوار اور بربار انسان تھے اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں خرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں تین چیزوں سے پہیز کرنا ہے بے شک اللہ ہر شئے کا جانے والا ہے اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے اور وہی حیات اور موت کا دینے والا ہے اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سطح پرست ہے نہ مددگار لَقَدْ تَابَ اللہُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ بے شک خدا نے پیغمبر اور ان محاجرین و انسار پر رحم کیا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے جبکہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو رہی تھی پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ وہ ان پر بڑا ترس کھانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے وعلى الثلاثة الذین قلبوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا اور اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاز سے پیشے رہ گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسطوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پرنگا نہیں ہے تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان میں یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچو کے ساتھ درو ما كان لأہل المدینہ ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصیبهم ضمع ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ ولا یقعون موضعا یذیغ القفار ولا ینالون من عدو نیلا الا قتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین مدینہ کے باشدوں اور سہرائی عربوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ پیغمبر خدا کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے بیٹھیں اور ان کی جان کی پرواہ نہ کر کے اپنی جانوں کی فکر میں لگ جائیں یہ اس لیے ہے کہ ان مجاہدین کو راہ خدا میں جو بھی مصیبت پیس آتی ہے وہ خواہ پیاس ہو جسمانی زہمت ہو مسختت ہو روح ہو یا کسی ایسے راستے پر چلنا جو کافروں کے غم اور غصے کا باعث ہو یا جسمان کے مقابلے میں کوئی کامیادی حاصل کرنا مگر یہ کہ ان تمام تکلیفوں کے عوض ان کے لیے ان کے نامائے عمال میں نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے یقینا اللہ نیکو کاروں کا عجر و صلاب زائے نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اسی طرح وہ راہ خدا میں کوئی تھوڑا یا بہت مال خچ نہیں کرتے اور نہ کوئی وادی میدان تیہ کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کی کارگزاریوں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَهُ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا بِالدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام اہل ایمان نکل کھڑے ہو تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل آئیں تاکہ وہ دین میں تفقق دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور جب تعلیم و تربیت کے بعد اپنی قوم کے پاس لڑ کر آئیں تو اسے جہالت بے ایمانی اور بدعمالی کے نتائج سے دھرائیں تاکہ وہ دھریں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْقُفَارِ وَلْيَلِدُونَ فِيكُمْ غِلْوَحْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتْقِينَ اے ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں اور چاہیے کہ وہ جنگ میں تمہارے اندر شخطی محسوس کریں اور جان لو کہ اللہ پرحیزگاروں کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَا دِهِ ایمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ اس نے تم لوگوں میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اس نے ان کا ایمان تو زیادہ کر دیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْتًا إِلَى رِجْتِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاف کی بیماری ہے تو یہ صورت ان کی موجودہ نجاست و خواست میں اور اضافہ کر دیتی ہے اور وہ کفری حالت میں مر جاتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش پر ڈالے جاتے ہیں پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیت حاصل کرتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَبَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمًا صَرَفَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَبْطَهُونَ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور آنکھوں کے اشارے سے کہتے ہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر چکے سے پلن جاتے ہیں دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ بالکل نا سمجھ لوگ ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِفْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِمْ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کا ایک ایسا رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے جس پر تمہارا زہمت میں پڑھنا شاہ ہے تمہاری بھلائی کا حریص ہے اور ایمان والوں کے ساتھ بڑی شکت اور مہربانی کرنے والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْدِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلی وسلم اگر اس پر بھی یہ لوگ روح گردانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اس کے سوا کوئی الان نہیں ہے اسی پر میرا پھرسہ ہے اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے